دیکھنے کا شکریہ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو دیکھنے سے پہلے سوال کا جواب جاننے سے پہلے نوٹیفیکیشن کے بیل کو اور اس کے آئیکن کو دوانا نہ بھولیے بہت سارے دوست یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں مر رہا تو عزرہی کرم جو دن حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو وہ سبسکرائب بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹیفیکیشن کا آئیکن ہے جو بیل ہے اس پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ اپ ڈیٹ رہیں اور ہر مرتبہ جب بھی چینل پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بہت سانی مل سکے ایک دوست کی طرف سے سوال کیا گیا تھا کہ ابیہا نام رکھنا کیسا ہے اس کے معنی کیا ہے اور سوال کی دوسری شک میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ امی ابیہا نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہے ابیہا کا صحیح تلفظ علف با یا کے بعد یعنی ابی یعنی یا کے بعد ہا آتا ہے اور آخر پہ بھی ہا ہے بڑی ہا چھوٹی ہا نہیں اس کے صحیح تلفظ ابیہا ہے اور اس کے معنی سمجھدار کے آتے ہیں اور یہ نام رکھنا جائز اور درست ہے اغلا سوال انہوں نے اسی سوال میں پوچھا تھا کہ امی ابیہا نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہے ابیہا یعنی آخر پہ علف کے ساتھ یعنی ہا کے بعد علف امی ابیہا یہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنیت تھی اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ابو طالب کی جو زوجہ تھی فاطمہ بھنت اصد وہ آپ علیہ السلام کے رشتے میں ایک قسم کی ماں کے ماں جیسی تھی اور انہی کے نام پر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا گیا تو جب آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کو دیکھتے ملاقات کرتے بھلاتے تو آپ کو ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بھنت اصد یاد آجاتی اسی وجہ سے آپ کو ام ابیہ کہا گیا یعنی باپ کی ماں دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا پورا نظام سنبھالا اور آپ علیہ السلام کا خیال ماں کی طرح رکھا اس وجہ سے آپ کو ام کہا گیا لہذا ابیہ نام رکھنا بھی درست ہے اور امی ابیہ یعنی ہاں کے بعد علیف کے ساتھ امی ابیہ نام رکھنا بھی جائز اور درست ہے واللہ آلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ